اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ تمام باخف ہیں کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ دور یہ وبائی مرس جو انتہائی تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے یہ مرس کے لیے آج کل ڈاکٹر حضرات جو ہے ایک تیرپی جو لنس تیرپی جو سانسوں کو روکنی کی جو عادت دلنے کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ طریقہ جو خانخواہی نظام سے واقف ہیں خانخواہی نظام سے وابستہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ طریقہ ہمارے اکابرین نے کئی سو سال پہلے ہمیں بتا دیا ہے جسے اسطلاح سوفیہ میں اسطلاح تصوف میں پاس وہ انفاس کہا جاتا ہے اور پاس و انفاس میں حفظ دم کا معاملہ بھی ہوتا ہے پاس کے معنی نگرانی کے ہیں پاس کے معنی معاینہ کرنے کے ہیں پاس کے معنی خریب ہونے کے ہیں اور انفاس نفس یعنی سانسوں کو کہتے ہیں انفاس یعنی کئی سانسیں یعنی ان سانسوں کی نگرانی کا جو ذکر کیا جاتا ہے جو شغل کیا جاتا ہے اس کو پاس و انفاس کہتے ہیں تو لہٰذا وہ طریقہ اگر ہم کر لیں تو ہمارا ذکر بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ جو ہے جو سانسوں کی جو ایکسرسائز ہونا ہے جو بریتنگ ایکسرسائز جیسے کہتے ہیں وہ ایکسرسائز بھی ہوگی کیونکہ اس لیے اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ اس میں ذکر اللہ اس میں ذات کا ذکر کیا جاتا ہے اس کا فیض ہمارے خلب و باطن میں آتا ہے اس کے فیض سے جو ہے انشاءاللہ ہمارے باطنی سانس روکنے سے اللہ کے ذریعے ہمارے باطن میں ایک قسم کا نور پیدا ہوگا ایک قسم کی تخویت پیدا ہوگی یہ ذکر کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے وقت اس ذکر کا یہ ہے کہ بعد نماز فجر طلوع افتاب کے وقت ہو سکے تو کھلے آسمان کی نیچے یہ ذکر کریں یہ شغل کریں یا پھر آپ کو اگر شغلت نہ ہو تو گھر میں ہی صبح کے وقت یہ شغل کریں اور بعد نماز اثر اس میں پیٹ کا خالی ہونا ضروری ہے تو اس وقت جو ہے فجر کے بعد آپ نیہار پیٹ آپ خالی پیٹ یہ ذکر کریں اس ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو آنگ بند کرنا پڑے گا آنگ بند کر کے مو بند کریں اور تعلو پر جو ہے زبان تعلو کو لگائیں لگا کر طریقہ بیٹنے کا اس کا یہ ہے کہ آپ انگوٹوں کے اوپر انگوٹیں رکھ لیں کچھ اس طرح اوپر انگوٹیں لوگ کرنے کے اجازہ رکھ دیں رکھنے کے بعد آپ اپنا آنگ اپنی آنگ بن کر لیں اور اس کے دو طریقے ہیں میں یہاں پر دو طریقے بتاؤں گا آپ کوشش کریں کہ دونوں طریقے کریں یا پھر ایک طریقہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کی روزانہ کوشش کریں کہ سانس شروع میں دس سیکنڈ بیس سیکنڈ تیس سیکنڈ تک روکنے کی کوشش کریں اس طرح اضافہ کرتے جائیں انشاءاللہ اس طرح اضافہ بھی ہوگا بذراندین اولیاء اللہ یہ شغل کر کر اپنی حیات میں اضافہ یہ شغل میں ہوتا تھا یہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے جو سانسیں ان کے مخدر رکھی تھی وہ سانسوں کو روکتے تھے وہ سانسوں کو ذکر الہی میں سرف کرتے تھے تو اس کی برکت سے ان کی حیات میں بھی برکت ہوتی تھی تو لہٰذا میں یہ طریقہ آپ کو بتاؤں گا آپ دیکھ لیں آنگ بن کریں اور زبان تعلو سے لگائیں اس طریقے سے زبان تعلو سے لگا کر پھر نفس یعنی ناف سے جو ہے اللہ کھیچیں کھیچ کر سانس روک لیں سانس روک کر کوشش کریں کہ اللہ خلط سے پڑھنا شروع کر دیں یہ پہلا طریقہ ہے میں بتاؤں گا آپ کو کہ ہم زبان تعلو سے لگا رہے ہیں جہاں تک ہو سکے آپ سانس روک لیں اور اللہ خلط سے پڑھنا شروع کر دیں اور اللہ خلط سے پڑھنا شروع کر دیں ہو کہ کر سانس چھوڑیں اس کے بعد دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کہ کر سانس کھیچیں اور جہاں تک ہو سکے اللہ کو سینے پر ذہن میں دماغ میں آپ اس کو اللہ کو گھوماتے جائیں تصور میں اور اس کے بعد جب آپ سانس روک نہیں سکیں گے تو ہو کہ کر چھوڑ دیں تو یہ پاس انفاس کا ذکر جس میں حفظ دم کیا جاتا ہے سانسوں کو روکا جاتا ہے دم کو روکا جاتا ہے اور سانس کی آمد و شد کی نگرانی کی جاتی ہے تو اگر یہ ذکر آپ کرتے جائیں تو آپ کا ذہن بھی روشن ہوگا آپ کا حافظہ بھی خوی ہوگا اور ساتھ ساتھ اس دنیا اعتبار سے آپ کو سانس روکنے کی ایک قسم کا شغل وہ پریکٹس بھی ہو جائے گی تو لہٰذا آپ تمام سے گزارش ہے کہ یہ شغل شروع کر دیں انشاءاللہ بریتنگ تھیرپی بھی ہو جائے گی سانسوں کی روکنے کی پریکٹس بھی ہو جائے گی ساتھ میں اس میں ذات اللہ کا فیض آپ کی وجود میں جاری و ساری ہو جائے گا تو یہ طریقہ ضرور بضرور صبح صادق یعنی اشراق کے وقت اور بعد نماز اثر چاہے آپ دس منٹ پانچ منٹ کیوں نہ ہو آہستہ آہستہ شروع کریں اور اس کا طریقہ دو زانوں بیٹھ کر بھی کیا جا سکتا ہے اور چار زانوں بیٹھ کر بھی آپ اگر سہولت نہ ہو تو چار زانوں بیٹھ کر بھی آپ اس کو کریں اسی طریقے سے آپ کو سانس روکنا ہے اسی طریقے سے آپ کو کرنا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اس وبائی مرض سے ہمیں نجاتہ تا فرمائے اور اللہ تعالی ہم تمام کو عبدالعاندین کے طریقے پر چلنے کی توفیق تا فرمائے آمین بی جاہی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم